بہلول بیسی قبیلے بہلول بیسی شغل میں لگا ہوا ہے بہلول یہ کام کر رہا ہے گروندے بناتا ہے گروندے بناتا ہے گروندے بناتا ہے گراتا ہے بادشاہ گزرا پوچھا بہلول کیا کر رہا ہے ہس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں کہا بھیجتے ہو ہاں بھیجتا ہوں کتنے کا دس روپے کا سیل لگائی ہوئی ہے بادشاہ مسکرا کے گزر گیا دیوانہ ہے مجنوع ہے اپنی موج میں لگا ہے پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی اس نے بھی دیکھا کہا بہلول کیا کر رہا ہے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں کہا بھیجتے ہو ہاں دس روپے کا بھیجتا ہوں دس روپے بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں دس درم نکالے اس کو دیئے اس نے دریائے دجلہ میں پھینک دیئے فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا داتا صاحب فرماتے ہیں جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتا اور ایک مکان کے گرد وہ گھروندے کے گرد دائرہ لگایا کہا یہ تیرا ہوا ملکہ گزر گئی بادشاہ بھی چلا گیا شام کو اپنے محل میں پہنچے بادشاہ سویا منظر جاگہ کہ حشر کا دن ہے پھر جنت کا منظر ہے جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہے ایک مکان تو بڑی اچھا لگا تو جی چاہا کس مکان کو دیکھوں تو جب قریب گیا دروازے پہ لکھا تھا ملکہ زبیدہ شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا کہا یہ ملکہ کا ہے کہا وہ میری ہی ملکہ ہے کہا دنیا کے ذابطے اور ہیں آخرت کے ذابطے اور ہیں بادشاہ کی آنکھ کھل گئی بے چین ہو گیا ملکہ کو بیدار کیا کہا تو کونسا نیک عمل کی ہے میں نے جنت میں تیرا یوں مال دیکھا ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں وہی سب کچھ کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں ہاں یاد آیا کل گزر رہی تھی تجلہ کا کنارہ تھا وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے وہ بہلول وہ جنت کے محل کہتا تھا وہ بنا رہا تھا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں فقیر ہے دس روپے کیا ہوتے ہیں تو میں نے دس روپے کا ایک محل خریدہ تھا بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا وہ تو مجھے بھی کہتا تھا میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا جب قصدن گزرا نہ تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی ہوئی بادشاہ پھر روک گیا پوچھا اب بہلول کیا کر رہے ہو اب دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے کوئی اور بات کہہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے اس نے وہی جواب دیا جنت کے محل بنا رہا ہوں بادشاہ کا کچھ دل ٹھہرا پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کہا کہا آدھی حکومت لگے گی کہا کل تو دس روپے کے بتا رہے تھے کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا آج سودہ دیکھ کے لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے جو انڈٹھے سودے کرتے ہیں جو بغیر دیکھ کے کرتے ہیں اچھا چلو ایک خوش خبری میں آپ کو بھی سناوں اور وہ خوش خبری رسول اللہ کی زبان سے حضور نے فرمایا فرمایا اوپر ایمان لائے اور کہا انہیں سات مبارکی ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور پھر بھی ایمان لائیں گے ان کو بشارت دے دیجئے بڑی عزت والے عجر کی اور خوش خبری بھی تو جس عجر کو میرا رب کریم کہہ رہا ہے وہ عجر کیسا ہوگا تو یہاں تو لہجہ دم توڑتا ہے اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ عجر کریم کی کیا تعریف کریں جس عجر کو میرے رب نے بھی کریم کی صفت سے موضوع کر دیا